موسیقی موسیقی بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو آئی پی پی کے ایم اے نے بنے ہیں پہلی دفعہ نیشنل اسیمبلی کے اندر جناب گولا سکر خان ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان سائیکالوجی پڑھنے کے بعد موڈلنگ ریکٹنگ کر رہی ہیں محترمہ فاطمہ ولوٹ موسیقی ملکم تودہ چو جی بڑی خوشی ہو رہی ہے گولا سکر صاحب آپ تشریف لائے ہیں خوش آپ سے بڑے پیارے اور فریش شیر بھی بڑا پیارا میں لائے ہیں آپ سے پیارا تو نہیں ہے لیکن بڑا پیارا شیر ہے فاطمہ جی کے لیے وفا کی جنگ مت کرنا بہت بیکار جاتی ہے زمانہ جیت جاتا ہے محبت ہار جاتی ہے ہمارا تذکرہ چھوڑو ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی محبت مار جاتا ہے یہ بات سوچنا بھی فضول ہے پچھلی گلی میں محبت کا سکول ہے دعا کرو میری زندگی میں بھی وہ دن آئے جب نکاح خان کہے کیسر تمہیں یہ لڑکی قبول ہے کیا حال چال ہیں سر آپ کے یہ لپاک کر رہا ہوں جی سر پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے اسیملی کے اندر بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا یہ اسی میری فرس ٹائم بہت اچھا لگ رہا ہے اور جیسی اسیملی ٹی وی پہ لگتی ہے ویسی اصل میں بھی ہے اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے بہت بہتر ہے کیا فیلنگ آتی ہے اسیملی ایو تو بہت بہتر ہے آئی بیلنگ ٹو آلور میڈل کلاس میری سات نسلوں میں کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا آٹھوی میں کسی میں میں نہیں تھا آٹھوی میں میں نہیں تھا آٹھوی میں آپ نے گن کے ساتھ بتائیں گے میرے گاؤں میں یہاں پہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا فیڈر لارڈز کے اگینسٹ آنے کا خشاب تو بڑا ایسا بیک ورڈ سہری ہے اور وہاں پہ کوئی اس طرح کا جو لور میڈل کلاس سے آیا وہ بندہ اس کے لیے نہیں تھا تو ایسا ہسٹری جو میں نے آپ کیسے آگے سیاست کے اندر آپ نے تو انجنئرنگ پڑی تھی یہ کس سائٹ پہ آگیا جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے پاس فیس کے پیسے بھی نہیں تھے انجنئرنگ یونیورسٹی کے تو بڑا مشکل وقت میں نے دیکھا بسوں کے اوپر دھکے کھائے اور ایسا مشکل وقت دیکھ کے تو میری آنکھوں میں تھے کہ ہم بھی جب لاہور پڑھ رہے تھے تو لاہور جیسا اپنے علاقے کو بنائیں بیرہ تھا کہ جب بھی میں آؤں گا تو اسی طرح جیسے میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ انجنئرنگ بھی ایک خواب تھا انجنئر بنا پھر ایک خواب تھا کہ بزنس میں آؤں تو بزنس میں ملٹی بیلینز فلم و ڈراما میں ہی ایسا ہوتا ہے کبھی اس طرح ہوتا نہیں اس کے بعد جب پیسے آئے تو میں نے جو پہلا کام کیا وہ اپنے حلقے میں حلقہ تو نہیں تھا اس ٹائم تو میں اپنے علاقے کیلئے سمجھ لیں کر رہا تھا سکولز کے لیے کیمپس بنایا اس طرح کر کے بچیوں کے لیے ان کی شادیوں کے لیے تو بس نئے پاکستان کا جو عمران خان صاحب نے کیا اس وقت تو ہم نے کہا ہمارا چلو نئے علاقہ ساتھ بن جائے گا تو اچھٹیپن پولیٹکس ٹو تھاؤزن تھرٹین ہوا یوں تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی گمل نہیں آرہی تو پلانے پولیٹیشن سارے ان کے ساتھ لگے جب لگے تو گمل نہیں آرہی تو وہ چھوڑ گیا ہے تو میرا اس ٹائم بڑا فیم تھا ہے پبلک ورک کے اندر تو میرا نام گیا تو خان صاحب نے بلایا اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کانٹسٹ کریں تو میں نے کہا خان صاحب میں اس شرط پہ کانٹسٹ کروں گا کیونکہ ابھی تو پندرہ دن رہ گیا پندرہ دن پہلے چھوڑا تھا انہوں نے کیونکہ گومنمنٹ نہیں آرہی تو وہ تو گومنمنٹ کے لیے آرہ کہ آپ مجھے ٹو تھاؤزن ایٹین میں ٹکٹ دیں گے تو ہی پرومسٹ می میں نے پھر بڑا اپنا بزنس بھی ڈیمیج کیا وہ کانٹسٹ کیا ہمانے الیکشن تھرڑی سیون تھاؤزن ووٹ لیے پندرہ دن میں اور پھر اٹھانہ تک میں نے بڑی میند کی میں نارف مجاب کا اڈیشنل جنرل سیکری بنا ڈسٹرک کا پریزیڈنٹ پی ٹی آئی کا بنا تو خان صاحب انہوں نے کہا جی میں نے پرانے پولیٹیشنز کو نہیں دینا آپ چینج ہو آپ نے زندگی میں ڈیلیور کی ہے تو آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ کمپین شروع کر دو آئی سٹارٹن بائی کمپین پھر ٹکٹ بھی دے دیا لیکن این موقع کے اوپر تیرہ ایم این ایز ایم پی ایز اپنا ٹکٹ خان صاحب کو واپس جو پرانے ان کا ایک فیملی ہے آپ کو اندازت آپ ہو اگر آپ پولیٹیکس میں سٹیپ ان کریں تو پرانے آپ کو کس طرح وہ کریں گے ریجسٹ تو یہ خان صاحب کے پاس چلے گیا اور انہوں نے تیرہ ٹکٹ واپس کر دی خان صاحب نے مجھے بلایا انہوں نے کہا گول اسگر اس طرح آپ قربانی دو تو میں نے کہا وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں آپ کے نا ووٹ نہیں ہے وہ جو ووٹ آپ نے 37,000 لیے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے میں نے کہا نہیں خان صاحب لوگ چینج چاہتے ہیں دبدیلی چاہتے ہیں تو لوگ میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ 37,000 میرے ووٹ تھے اس ٹرٹین میں کوئی اتنی ویویو نہیں تھی پی ٹی آئی کی تو مجھے خان صاحب نے کہا آپ سینیٹ کہیں گے ہم آپ کو سینیٹ دے دیں گے تو میں نے کہا خان صاحب سینیٹ میں جانے کے لیے لوگ بہت ہیں اسلامباد کو سوارنے کے لیے بہت ہیں اگر میں نے یہاں پہ سٹیپ ان کیا کوئی بھی میڈل اور میڈل کلاس سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا تو کہتے ہیں کیا کریں گے میں نے کہا جی میں پارٹی چھوڑ کے الیکشن کانٹیسٹ کروں گا then I contested الیکشن in 2018 against PMLN against PTI as independent candidate اور میں نے 44,000 ووٹ لیئے الیکشن ظاہرہ نہیں جیسا گا لیکن ایک بڑا نمبر تھا ووٹ اس علاقے میں آزاد حصیت میں اس طرح کر کے صرف تڑی علاقے چھنی عزت اسی ہونا دے بچے سکول چھٹ گیاں دے میں فلائی کام کر رہا تھا اور ظاہرہ میرے اندر درد تھا جیتا کون تھا کسانولا ٹیوانا صاحب ان کو انہوں نے مجھ سے ٹکٹ لے کے دیا تھا وہ پہلے بھی وہ تو سارے بھائی ماشاءاللہ بنتے رہے اور پورا ان کا وہ جیت گئے تھے وہ جیت گئے ٹھیک ہے پھر میں نے احمد نہیں ہاری میں نے تھرٹین بھی ہارا میں نے پھر ایک درمیان میں بلدیاتی الیکشن بھی ہارا پھر میں نے اٹھارا بھی ہارا پھر میری بڑی ایکسپورٹیز ہیں بزنس میں اور مائننگ کے اوپر میرا ایک چاہیے گا چاہیے گا چاہیے گا پہلے لگے ہارنے کے اوپر اتنی پر آپ نے کنوایا تھا بھی جنہاں تسی ہرے جیتا ہمتے پاکستان کرکٹین چوننا چاہیے تھا ایک دعا پھر یہ ہوا کہ مجھے اس وقت گورنمنٹ نے منرل کے اوپر چیرمن پرائی منسٹر ٹاس فورس بنا دیا وہ ایکول تو فیڈرل منسٹر کا تھا میں نے بڑا ڈیلیور کیا اور زمنی الیکشن ہمارے ایک ایمپی صاحب فوت ہو گئے تو پھر مجھے خان صاحب نے بلائیا اور نے کہا پھر بلائے آپ کے پاس 44,000 ووٹ بھی ہیں آپ نے یہاں گورنمنٹ میں بھی ڈیلیور کیا ہے تو آپ ٹکٹ لے کے تو آپ پھر میں نے جا کے جمع کروایا پھر خان صاحب نے بلائیا اپرائی منسٹر آفیس میں کہ قربانی دو قربانی دو پھر وہی رائیف میں ڈیلیور کیا ہے آپ یہاں سے آئے ہو آپ اتنی جدوجہد کر کے آئے ہو آپ نے یہ کیا آپ کو ورلڈ آور ایکسپوزیر ہے یہ ہے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے لیکن یہ مسائل تو اس وقت پھر ہم روڈ پہ آگئے ٹوئیٹی ٹوئیٹی فور کلیکشن آیا اس سے پہلے پھر علیم خان صاحب نے بنائی پارٹی ان کا بھی اسی طرح کا ایک سفر ہے جیسے انہوں نے بزنس میں کیا اور یہ وہ مشکلات انہوں نے ساری زندگی فیس کی ہوئی تھی میرا بھی جو لائف ہے وہ بھی اسی طرح پہ ایک مشکل اور اس ٹائم میں سے گزر کے آئی ہوئی تھی پہلے فینینشل کے لئے جد جہد کی پھر پولیٹیکل جد جہد کی تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں آپ کا ٹکٹکٹ کنفارم ہے مجھے ایک بات بتائیں میڈم آپ سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہیں آپ نے کیا جج کیا ان کی باتوں سے ان کو ہی اس سٹرگلڈ آ لٹ ایک باتیں انہوں نے ساتھ ساتھ سکتی ہوں نہیں مگر بوٹ تو دیکھیا آپ نے سمری دے دی ان کی پوری بات کی ایسا سائیکالوجیسٹ آپ نے کیا گیج کیا یہ تو ہمیں ہی پتا ہے جو انہوں نے بتائی آپ ہمیں وہ دوسرا انگل بتائیں اچھا اس کا دوسرا انگل یہ کہ ایسا ہی وانٹس ٹو نو تو میں ان کو پرائیوٹلی بتا سکتی ہوں لیکن سب کے سامنے نہیں بریچ اف کانفیڈنشالٹی ہو جائے گی اے کیا بات بھی اگر یہ چاہیں گے تو پھر میں کر سکتی ہوں بتائیں نا سر آپ چاہیں گے کیا نہیں چاہیں گے وہ تو سیاسی آدمی ہے کھلی کتاب ہوتا ہے آپ بتائیں جی سائیکالوجی میری یہ کہتے ہیں کہ ابھی جب تھوڑی سی میری بریف ملاقات ہوئی ہے تو کب ملاقات ہوئی ہے آپ کی یہ باہر ابھی اچھا آپ سے ملاقات ہو گئی بھی ہے ہم ایک ہی گیٹ سے ابھی آئے ہیں اس گیٹ سے تو میں بھی آیا تھا لیکن چلیں خیر مگر چلیں آپ کہہ رہی ہے کہ شیکنگ اے لیٹل ٹھیک ہے تو اس سے کیا مجھے لگا کہ میبی اس لیل اینکشیس مطلب ہو سکتا ہے اور وہ سب کو ہوتی ہے اتنی بہت مگر وہ اسیمبلی میں جا کے بیٹھنے والے انسان ہیں ان کو کیا انزائیٹی ہو نہیں یہاں پہ آکے یہ تو آپ ان سے پوچھیں کوئی ہے ایسی بات سر سچ کہہ رہی ہے ہی نہیں دیکھیں میں تو بہت بڑا فین ہوں جی آپ کا اس پوری ٹیم کا پیا صاحب کا افتخار تھاکور صاحب کا شاید یہ آنکشیس ہو کہ ان کو میں پہلی دفعہ زندگی میں ملنے جا رہا ہوں فاطمہ اچھلی جب باہت ہے یہ کہ سائیکولوجی کی ڈگری ہے کیا یہ ہیلپ کرتی ہے اور کیا آپ سب کانشیس لی اگلے کو سکین کرنا شروع کر دیتی ہیں سائیکلوجیکلی اگر کوئی بندہ بہت آبیس کوئی سائن شو کر رہا ہو ایسے چلتے پھرتے لوگ کو سکین کرنا شروع کر دیں تو وہ تو برکل تو آپ میرے پر میں کیا سکین کیا آپ نے مجھے ابھی کریں گی میں کرواتا ہوں ابھی دو منٹ آپ بولیں تو سہی میں بولتا رہا ہوں اچھا چلے آپ بتا دیجی ان کی خواہش پوری کر دیجی کیا آپ کو لگتا ہے ان کی پرسنیلٹی کی ریڈنگ کیا ہے ابھی تو وہ اپنی پرسنیلٹی وہ والی شو کری نہیں رہے جو ان کی ریال لائیس پرسنیلٹی نہیں نہیں اصل میں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ مائنڈ کیوں کر جاتے ہیں کھل کے اپنی پرسنیلٹی شو کریں مثلا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لینڈر پہ سکتا ہے دیکھیں آپ آپ کو گھبرائی نہیں یا کھل کے بولے گھبرائی نہیں آپ کو جو چاچو باسے کہہ رہے ہیں میں آپ کو ویسے بتاؤں پہلے انہوں نے آپ کو انکل بولا ہے پھر چاچو بولا ہے آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی فرق پڑتا ہے حقیقت تو میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے ان کی پرسنیلٹی سے کہ کس قسم کی چیز ہے اصل میں ہمارا تو ایک پروسیجر ہوتا ہے ظاہر ہے میں ہسٹری لوں گی ہسٹری پوچھے ہیں مجھ سے آپ کہاں پلے بڑے ہیں میں فیصلہ باد زیادہ رہا ہوں فنی ایلیمنٹ تو فیصلہ باد سے آگا پھر بی سال ہوگے میں لہو رہا ہوں اچھا بڑا ادھر ہوں آکے ٹھیک ہے اور بہن بھائی آپ کے کتنے ماشاءاللہ کیا بات ہے بتائیے نا آپ میرے دو بھائی ہیں پانچ سسریں پانچ بہنیں آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی انتا ہنو پا کے چھے ہو جانیے ہیں ماشاءاللہ 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 سر آپ کو برینڈڈ جوتے پہنے کا بھی شوق ہے بس اس طرح شوق تو نہیں ہے جی باہر جب جاتے ہیں تو بس لے لیتے ہیں تو یہ کون سا برینڈ ہے سر الوی لنڈا برینڈ ہے لیکن یہ الوی ماشاءاللہ اور یہ سر پینڈکور جو آپ نے پہنے یہ تو پاکستان سے سٹیج کروا ہے لیکن مہنگا ہے سر پیارے لگ رہے ہیں نا منہوں لگی رہی نا سیاست دانظر کیا لگ رہے ہیں تمہیں بزنس مہنت ہے ہی نا ماشاءاللہ ملک ریاستو بھی اٹھے دی چیز لگ رہے ہیں منہوں اس طرح دیکھ پارٹی ہے میں دو بندیاں اس طرح طریف کی تھی پیارے لگ رہے ہیں پیارے لگ رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں وہ پولٹیشن لگ رہے ہیں کی نہیں لگ رہے ہیں نہیں بلکل لگ رہے ہیں he looks like a business man as well more of a business man or more of a politician he looks like a blend صحیح ہے وہ perspective پہ depend کر سکتے ہیں موڈل بند سکتے ہیں کوشش کرنے تو بلکل بند سکتے ہیں بند سکتے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ ہے چیز جو موڈلنگ کے اندر کام آسکتے ہیں he has a very nice jaw line jaw line ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ موڈل بن سکتے ہیں ہاں جی پینٹھ موڈل آپ نے کہا تھا کہ he has a very prominent jaw line میں آپ کو پانچ ہزار پہ دوں گا فاتمہ اگر آپ ان کی jaw line ڈھونڈ کے دکھائیں میں پندرہ دے دیں گا کچھ کو ہے نہیں تو میں کیا بن سکتا ہوں ایسے دل سے آپ فاتمہ بولیں جو آپ بن سکتے ہیں وہ بن گئے ہیں لیکن ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ ازگر بھائی بھی اتنے پیارے ہیں تو آپ لاکھوں دلوں کی دڑکن ہیں لوگو آپ سے پیار کرتے ہیں فین ہیں تو آپ بھی کسی کی فین ہیں مثلا ایک تو ایکٹر تو ہوتے ہی ہیں ایک جو دل کو بہت اچھا لگتا ہے اب میرا نام لے دیں تو اچھی بار کیسا شخص ہو جو آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے کیا کہ ہوتا نام سپر تو کیسا ہونا چاہیے بس اچھا ہونا چاہیے اور جیسے اچھا انسان ایک ہوتا ہے اس کی جتنی بھی قوالٹیز ہوتی ہیں مثلا کیا قوالٹی ہوتی ہے چل دی گھڑی تو چھال مار دے کیا قوالٹی ہونے چاہیے نہیں ٹوم کروز نہیں چاہیے مجھے ٹوم کروز نہیں چاہیے آپ کو لینڈ کروز چاہیے لینڈ کروز نہیں ہوتا لینڈ کروزر ہوتی ہے ہٹ سننے کے ٹوم کروز ہی نہیں چاہیے تو بڑی توانے لی مصبت بات ہے وہ کہہ رہے چلتی گاڑی سے چھلانگ مار دے وہ چھلانگ مار دے کے پیچھے میرا کیا ہوگا مجھے چاہیے جو میرے ساتھ رہے جو گاڑی کے اندر رہے گاڑی کے اندر رہے اور کیا قوالٹی ہے لسٹ میں پہلی نمبر پر چیز ہے جو گاڑی کے اندر رہے اور ٹینکی فل کرائی ہوگا ٹینکی میں فل کراؤ دوں کوئی ٹینشن نہیں ٹینکی کا مسئلہ نہیں ہے چھلانگ مارنے کا مسئلہ ہے اور بس یہ کہ ریسپیکٹ کریں عزت کریں سب گھر والوں کی جو بھی میرے سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں اپنا سے جو ریلیٹڈ ہیں ان کی کرے یا نہ کرے کر لے تو اچھا ان کی میں کروں گی اچھا ان کی آپ کریں گی ٹینکی ہوگی ٹینکی فیفٹی فیفٹی تینگ نا امیر کتنا ہو امیر بس اتنا ہو کہ ہم بہت تنگ بھی نہ ہو مطلب اگر نہیں بھی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو میں سنبھال پیسے کا مسئلہ نہیں ہے وہ ہونتا ہڑنا میرے پر ڈے کا لگ رہنگ ہے آج چلے آپ بتائیے میں کر لیتا ہوں بات تمہارے بہاف پہ جی تو آپ کہہ رہی ہے کہ کوئی شکل و سورت ہی مہتر نہیں کرتی نہیں کرتی ہے کتنی کو مہتر کریں گی شکل و سورت ہوڑی کرتی نہیں مگر کتنی کو آپ نے ٹوم کروز کو ڈسکارڈ کیا نہیں ٹوم کروز کو تو چھلانگ لگانے پر میں ڈسکارڈ کیا اپنے بارے میں کہ اگر مجھے بندہ واقعی میں دل سے پسند آجائے تو شکل و سورت بھی نہیں تو کیا وہ کہ دل کھول کے چیک کروائے یا کس طرح وہ آپ وہ بس کوئی اداع ہوتی ہے کسی انسان کی کیسی اداع اومن آپ کو پسند آتی ہے ابھی تو میرے مینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ ٹیبل سے کھڑا ہوکے الٹ پاسی لگائے تو یہ پسند آئی گی اچھا یہ گاڑی سے چھلانگ الٹی کلابہ یہ مجھ نہیں یہ بلکل نہیں پسند آجائے بہت سوٹ پہنا ہو سوٹ پہنتا ہو ٹائے پہنتا ہو جوتے بھی برینڈڈڈ ہو بس اچھے ہو کہ وہ match ہو رہے ہیں match ہو رہے ہو بلاک کے اوپر بلاک match ہو رہا ہو بلاک سوٹ ہو تو بلاک جوتے بھی ہو وہ تو بیلٹ سے جوتے مچ کر رہے ہیں وہ جن کے ہیں وہ اپنا سانس کیچ کے بیٹھے ہوئے گل بھائی آپ سانس لے سکتے ہیں بھائی آپ ملے شاہدری ٹائی پالحال میں بھائی او صاحبی محلو کذیب بڑے خوش ہے کہ نیسا وہ تو بہت چل گیا بگر کیوں وجہ کی آج شوفینا ہینا موجود آئنسٹائن کہندہ نے میرے دماغ ایسر آئنسٹائن دی طرح چل رہے ہیں وہ کیسا ہے لدائی فکرہ تو فیسچہ نہیں شام میں انہوں نے پانچ وجہ ایک آئیڈیا ہے انہیں خوش ساری رات نہیں سکتے شاہدری لگا جیتے لی مقابل ازی کا اچھا جی ایوہ کہندہ نے آج سپیشل تواسل چھوڑی سب تانم ملن آئے ہیں بس ارے نا کریں ایوہ حبیبی انتا صدیق حقی نا ہے کہندہ تجھے ساڑے دوست آئی کی مجھا کی معلوم فی اللیل افکر فی الجوائزی اللہ تی تقام حول العالم ہوئے 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 کی کیا ہے نہیں وہ مودر زینہ سے فی اللیل افکر کہندہ نے کل رات میں جدا میرا آئیڈیا ذہن چاہا ہے نا وہ آئیڈیا سنکے تو نماز آ جائے گا اور واقعی سارا بہت بڑا آئیڈیا ہے کیا آئیڈیا ہے کلیم 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 انا کلیم انتا کلیم اچھا جی آئیڈیا سے رہے گا کہندہ نے کہ جس طرح دنیا دے بیچے وارڈ اندھیں پوری دنیا دے بیچے ہالی ووڈ بولی ووڈ اس طرح کہندہ نے پاکستان چھ نہیں اندھیں ایوہ اوض الحصول علی مثل ہیدہ العرض للجوائز کہندہ جی ہر بندے نے اسی اوارڈ دے آنگے جس طرح کہندہ نے میں جدا دا پاکستان آیا جنہی روٹی میں کھا دیئے سب تا پہلے میں اوارڈ دے ہو نہیں سوری کہندہ نے کہ اتنے جڑے لوگوں کا کہنے نا ان آباس سے اوارڈ شو کر رہا ہوں گے اور اتنا ہیوی اور اتنا مضبوط اور پاور فل ہوئے گا کہ پوری دنیا نے سمجھ آجے کہ بھی اوارڈ شو ہے اور ماشاءاللہ ڈیزائن ہی کر لے اور اس شو دے نام ہی رکھ لے سر اوارڈ دے وہ کیا؟ وزن بن زرہ اوارڈ اور پہ کہندہ نے کہ بھئی سب تو زیادہ جڑے اچھے آرٹسٹوں اچھے ٹیلنٹڈ لوگ نے ہوتے پاکستان چنے اچھا تو اینا نو اوارڈ دینے چاہتے ہیں اور پوری تعظیم دینے چاہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ الاحتمام من دبائی کہندہ سارا ہے تو مام کہندہ دبائی چوئے گا سر بھج خلیفہ تو ہن پتہ بھی اپنا ہے ذاتی سر سونے دا سیٹلو آرہنے ہوتا ہے اچھا جی سارا اور ہر سیلیبٹی ہوتا ہے کہ پاکستان دی صرف باروں صرف وہ آرہنے جنہیں اس سٹیج سے جانا ہے ٹھیک ہے کون کون آرہے ہیں لیڈی غاگا لیڈی غاگا سرس لیڈی سے جانے کے لیے آرہی ہے لا 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 ہوا غنی وہ گانے کی نہیں آئے گا ایوہ برید پیٹ برید پیٹ اہوہ ایوہ جسٹن بیبر جسٹن بیبر ہاں جی اور ریحانہ ریحانہ اوہ نوہ میری خالان دی گوڑی دا نا آدھا نا آنے لیا نا آدھا اور یہ دوسری والی ہیں پاکستان تو میں کوئی جا رہے ہیں ایوہ الفی پاکستان تو کون جا رہے ہیں اکرم راہی تکو نا سر ریحانہ نوہ کونٹر تے پھر اکرم راہی صاحب ہی کر سکتے ہیں یا شاوری باعدل دل جوائی زیل اکٹور فی الفنان الباکستان سیاسینا ایزاں ہوئے 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 کندھنے اڈے بڈے وارڈ اور انہیں نام ہونگے اہاں دس کروڑ تے کیش ہے سر نا کرے دس کروڑ کیش اہاں رولز رائش دو آر جیزے تے لکھے اندھنے Castro سیاست دانانوں کیゃو بہت اچھی اکٹنگ کردا اسے واحد مشکل یا حبیب そید مسکل ہے تما لیا دسال بیال فنان الباکستانی لیکنہو انہو وہ سوی مسغرہ ہوئے 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 کی کہنے ایک مسئلہ آرہے ہے پاکستانی ایکٹرانو وڈی وڈی سیلیبٹی انو فون کرنے نا او سامنے دنے پرینک آرہے کون ہوس کون انتا یا صدیق انتا واسے چوزری ہوس واسے چوزری بس فیروار بری ہو رہا جا 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 رہے سناٹا کدر خاموشی کہا آٹ ڈیوٹی کر کے گھار گیا پاؤنا گھنٹا بوہا کھڑکایا کسی نے کھو لے ہی نہیں اپنے گھر کا جی سر میں سمجھا بھی توڑی بھر جائی تے میرے بچے میں نے چھاڑ کے ٹھوڑ گئے لیکن سر تین سال فائٹ انسٹریکٹر رہے ہیں مارے ہیں جمپ اندر یار بطیاں بھی باندھ ایسی باندھ پکھے بھی باندھ صرف میرے کمرے دی چھوٹی جی لائٹ جال رہی سی سائیڈ دی ٹیبل تے بجلی دا بیل تے پانی دا گلاس پے میں یہ کر کے بجلی دا بیل ویکھے ہے توانا پتہ پھر میں دل دا کمزورتے ہے نہیں پوری جرس اور بہادری نال بائی منٹ بے ہوش رہے ہیں اوہ تے میرے موہ دے تے کسی نے پانی دا چھٹا مارے تھے میں ہوش آئی ہے میں فیر ویکھے ہے یار چھپنجا ہزار نو سور پیدا بیل ایمان ساڑے گھر ہیک تے کمرہ آئے گا یار ایک ڈرائنگ روم ہے تو وہ تھوڑی دعا نال مہمان ساڑے کا دیا آیا ہے ہی نہیں بلکل تو میں کہے یار انہاں بیل اوہ انہیں ٹیکس ویچھ ٹیرس 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 میں تنگ آگیا میں کہے یار ساڑے گھر دے ٹیرس دے بیل بھی سانو پائی جاندے ہیں اوہ ٹیرس ٹیرس ساڑے گھر دے ٹیرس ہے ہی نہیں آپ جبکل تو اے نہیں یار ساڑے دے ٹیرس کنی کیوں پائی جاندنے ہیں یار اہ ساڑے دے با رجائی توڑے نو گھر دے نو گھر گیا آچہ تو آنو پتا پھر گھر گھر دے بیچے حلکی جی میں انہوں نے سٹک کر ماری یہ شکر ہے حلکی جی ماری پھر بھی توڑے پیر آ دیا دو کلہ بازیاں لگی یار گھر گھر دے ہمدہ نا بھئی ساڑھے گھردے بیچے نہیں کھا پتے ہے ہی نہیں بجلی تھی پھر ہی نے بیل کیوں بیجی جانتے ہیں میں نکندرے چوبی گھنٹے میں توڑی ہیں گلہ تو تانگ آ گئی ہیں میں سی ایم کے پاس تھا میں پی ایم کے پاس تھا ساری دنیا کے پرائیم نے صرف میرے دوست ہیں کہ کدھ لو سستی بجلی نہیں لے آ سکتے سستی تو منہ یاد آیا میں کہہ چینہ سب تو سستا ہے گا میں کہہ ویسے لغاری صاحب نکال کرنا میں کہہ بھی سینہ تو سستی بجلی منگا ہو کیتی ہے پھر میں کال اللہ دے حکم نال پہلی بیلتہ ہی انہیں کٹ دیتا ہے جی سار میں بیزی ہوں دنیا اور پھر لیٹر کال کر دنیا میسج کیتا ہے کہ کالی لیٹر پھر میں گیا چھوٹے میاں صاحب نال گال کرا چھوٹے میاں صاحب میری بڑے مندر ہے تو انہوں پتہ میرے پیار کر دنیا میں کہہ سار جی بجلی تا کی مسئلہ ہے کہہ دنیا ہے تو بجلی ساڑھی چھیڑ بنا لیے چھیڑا بندہ مل دا بجلی 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 میں بجلی تے گا میں انگل نے نکل جا پا رہا صحیح کی ہے میں انگل نے نکل آیا میں گیا ہی غلط ساں میں سب تو پر جانے ہی ہوتے زرداری صاحب کو چاہی دا سا اچھا بجلی تاکت ہے بندہ ادھکل جاوے اچھا گیاں پھر میں پورے پروٹوکول نال نہ کریں نہیں انہوں نے وڑن دیتا نہیں اے گال نہیں کہ میں کوئی ڈیگریٹ کیتا نہیں اوہ بجلی تی ہی میٹنگ چل رہی ہے اوہ بجلی تی میٹنگ ختم ہوئی ہے میں کہہ لغاری صاحب نے ہی کال کرنے بجلی بجلی پکا بندہ آئے گا میں کہہ سار جی سستی بجلی چینہ تو مل رہی ہے تو سی دے میں چلنے دے جا کے گال کرنے کہنے نہیں کہا رہا یہاں اچھا تین کہنے نہیں کاسی پلانٹ منگا رہے ہیں پاور پلانٹ تین بجلی بناوانگے تھرکول میں کہہ کہ دے کول تھرکول میں کہہ سر ساڑھے کول وہ کہہ دا نہیں تھرکول لا مطلب ہوندہ ہے کوئلا تین کولا لیاوانگے نا میں کہہ سر تسی پلانٹ لیاو میں کولا لیا کے انہاں لیا گیا پھر میں ایک بوری کول لیاں دی میں نے کہہ دے نال ہیٹر بھی لیا آنے سے ہیتھے بال کے سیک لیندے وہ میں نے پتلا کہا ٹرال لے تین ریل گھڑیاں بھارکیاں اونگیاں تے بجلی بڑھیں گی تسری فیلال بجلی نا یوز کرو اوکی ٹھیک ہے ہاں فیلال اپنے مومتیاں بھالو ٹھیک ہے تے زیادہ نہیں آنے قریب نو سالہ باد تونوں بجلی بنا جائے گے سستی ٹھیک ہے ہاں انہیں دے مومتیاں بھالو تے گھر دے خرچے کام کرو اوہ ماشاءاللہ اوہ میں ڈا گرائی بلائیا ہے نہیں جے جشیہ ہی نہیں اچھا لاؤ محیبی ہو گئے اوہ گول صاحب میرے خوش آت دے آگے نا میں سونہ دے جی اچھا لی دا اچھا ماشاءاللہ گول صاحب بڑے مین تھی آدمی اچھا اوہ 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 دے مین تھی آدمی بھئی یو تے میلا لگنا اوہ وڈا پنگوڑا نہیں ہندا اوہ چاڑ کے جناللہ زور لاک تیز کرنا اہا اوہ سر جی دس دس رو پہلا ہے کہ ہر بھوا کھڑکا آگے دس دے سن بھی کیڑے چینل تے کیڑی فلم چل دے مین تھی آدمی سر جی شروع تو ہی مین تھی پورے علاقے دوچہ ایسے لئے ترقی تُس ہی جا کے ویکھو ہاں کتے خشاب خشاب ہاں خشاب تے ماشاءاللہ آنا لے وقت پرائیم میریسٹر نے نا کرے تر مشکل یہ نہیں ہو بھی سکتے نہیں سار ہو بھی سکتے نہیں تے ماشاءاللہ مانور بلوش صاحب نے بلایا ہے تے ڈش یہی نہیں اور سے دیکھو مانور بلوش صاحب تے فاتما بلوش صاحب بتا تو میں فین ہویا ہے اچھا آپ بھلا کیوں کیوں سار جیو جڑی فلم نہیں ہے کسی جد بجے نمی نمی ایفیکٹ ہے نمی پائیسان کونسی انگریزی جی فلم ہے کسی کونسی اے ہون پیچھے نہیں لگی سی یار کونسی کمرو یار کنی فلم نہیں اس گلدی نہیں سمجھا ہی بھی یار ہالی ووڈ اللہ کام کیتا ہے یار کس طرح کیتا ہونے مطلب گھرد ویچ مشینہ لائے بڑی گلے یہاں اجڑت وسی کام کیتا ہے جی ٹیکنکل پاکستان ترقی تے جا رہے ہیں جی کھتے فلموں میں ایک فریش نوٹو بنا دے ہو تے میں اپنے فر دوستان دستان کے بھائی جان ماشاءاللہ جی اس مقام تے ہے اللہ ہر بندے نے اس مقام تے پچھار سر سچے تھے سچے آدمی مخلص آدمی بھائی بڑے بڑے ایجنٹ بکھے نے ایڈا گریڈ بندہ میں نہیں بکھا افسران نے ڈھاکرسا پوچھا کہ آج تمہارا مشن کیا ہے کہ اندھے میرے سسر دبائی جا رہے ہیں انہوں میں ائرپورٹ چھڑن جانا پتر پروٹکول ہندہ ہے بھائی جان کسی چیز ضرورت ہوئے میں ہنے انہوں دستان پتے کیوں میں انہوں میں مشن تے چلا گیا تھے میں میں چھ دنوں تے لگ جانے نے تے تھوڑے کھانے پینا تھا بہترین بار بندوبست ہے سر تے کھا پی کے انہوں میں بل دے کے تے چلے جانے سر آپ اپنے فارق ٹائم میں کوئی ڈراما مووی بگرہ دیکھتے ہیں جی بالکل ہر پہ کبھی تھک کے آتے ہیں تو وہ نیٹ فلکس پہ آج کل جو لگی ہو جو بھی بہتر لگی ہو وہ بندہ اس کا تعرف دیکھتا ہے مگر کوئی خاص کوئی آپ کے ایکٹرز ہیں فیوریٹ جن کا آپ کام دیکھنا چاہتے ہو اس طرح خاص تو نہیں ہے مطلب جیسے ابھی دو تین دن پہلے وہ لگی ہوئی تھی گوٹ لائف نیٹ فلکس پہ آئی ہوئی تھی مگر کوئی آپ کے ویسے کوئی ایکٹرز ہیں فیوریٹ ایکٹر ایکٹرز انڈین ہے کچھ جیسے شاروخ خان ہے اس کی بووی جو ہے وہ آئی تو بندہ دیکھ لیا تھا امیر خان ہے اچھی پاکستانی میں شان کے جب موویز تھی وہ اچھی تھی اور باقی ٹام کروز جو ہے ہولی وڈ سے ہولی وڈ میں ٹام کروز آپ نے رکھا ہوا ہے اس طرح شاروخ آمر ہیں اس طرح شان ہیں اور فاطمہ آپ کو کون سے پاکستانی ہیرو پسند ہیں فواد خان is very nice حمزہ علی عباسی I like his acting حمزہ علی عباسی سر کی آواز بہت اچھی ہے اور فواد خان کی وہ شکل اچھی ہے ان کی شکل اچھی ہے ان کی آواز اچھی ہے اگر فواد خان کی شکل میں سے حمزہ علی عباسی کی آواز نکل رہی ہو تو بہت اچھا ہو جائے اے تو اسے متنجن ضرور بنونا میں تو بہت اچھا من کریٹ کر رہا ہوں تو یہ دونوں آپ کو آپ نے کہا مولا جڑ تو آپ نے بہت انجوئی کی ہوگی I've seen مولا جڑ three times in cinema اچھا کیوں پہلی دو دفعہ کیا بیچ میں ختم ہوگی تھی کیا ہوا تھا اچھی لگی دوسری پر گئی آپ پھر اس پر تیسری پر گئی وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ خود گئی پھر ایک دفعہ امی کو لے کے گئی پھر اگلی دفعہ قزنز آئے گا اور مندے آپ لے گی فلم میں اینہ دی پہ ہوتے ہٹ ہو یہ نہیں پر ہمیں ایک لی مہتے ہیں نہیں ہے جب کوئی فلم اتنی زبردہ سوپر ڈوپر ہٹ اور ریکارڈ بریکنگ ہو تو اس میں اسی قسم کا آپ کو فنومنا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ بار بار دیکھنے جاتے ہیں اور جو فلم نہیں چلتی اس میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آدھی فلمیں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں ہے نا پتہ نہیں کھیڑی ہے جوانی پھر نہیں آنی ہوا ہے میں نے وہ دیکھی نہیں تھوڑی سی سٹارڈ ہوئی ہے تو انہوں نے بے کیا تھا میں نکڑا ہوں باہر سے میں کہا کہ اے انہوں نے ہنکی ہونا اور کوئی آپ کو ہو کوئی ٹرائیولنگ کا کوئی انٹرس بتائیں کوئی ہوبیز آپ کے ذہن میں مجھے کھانا بنانا بہت اچھا لگتا ہے اچھا تو یعنی کہ یہ تو آپ اگر اچھا بنا لیتی ہیں تو پھر اب بچارہ تو کھائے گا پھر جو بھی ہوگا بچارہ کیوں گا میں اچھا کھانا بنا سکتا ہوں نہیں نہیں بٹھ لائک ہیل ہیف ٹو ایٹ اور پھر اس کا وزن بڑے گا ہاں تو یہ تو دیکھیں وہ تو ان کی اپنے اوپر ہے کہ وہ وزن بڑھانا چاہتے ہیں نہیں بڑھانا چاہتے ہیں جم میں آپ کرتی ہیں جب مجھے لگتا ہے کہ کہ میں بہت زیادہ موٹی ہو رہی ہوں تو پھر میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتی ہوں اچھا جم نہیں جائیں گی جم میں جم نہیں جاؤں گی نہیں ایسا نہیں کہ نہیں جاؤں گی چلی جاؤں گی اگر وقت ضرورت پڑی کبھی زندگی میں آپ سر کوئی ایکسیس وغیرہ کرتے ہیں نہیں ٹائم ملے تو میرے گھر میں ہی ہے بنا ہوا جم لیکن جاتا نہیں ہوں اچھا گھر میں ہی جم با 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 لیکن جاتا نہیں ہوں بس کبھی کبھی جب ٹائم ملے تو چلے جاتا سر ویسے آپ جتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ گل صاحب یونیورسٹری کالج میں کبھی کس نے کہا کہ گل رات میری خواہ میں آپ آئے تھے اس طرح کہا نہیں ہے کالج ویسے کالج اور یونیورسٹری دور تو سب کو یاد آتا ہے وہ بہت اچھا ٹائم تھا بندہ فری ہوتا ہے ہر لحاظ سے رسپونسیبیلٹیز بھی کام ہوتی ہیں لیکن اس طرح کہنے والا میں نے پہلے ایک ہی کو گھا تھا اور اسے شادی کر لی بس اچھا یعنی کہ پہلی گولی یہ سیدھا نشانے پر لگی آپ کو یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے لاؤو میرچ کی ہے یا شادی کر لی جسے کاب نے لاؤو میرچ ہونی چاہیے یا رینج ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے تو یہ بتا دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے لوگ تو کسی محلے سے باہر شادی ہو جائے تو وہ نہیں نہیں بھائی جاتی میں نے تو ملک سے باہر شادی کی ہے تو مائی وائف is چائنیز بسیکلی اچھا میں نے چائنہ شادی کی وہ اتفاق ہوا سی پیک کا برینڈ امبیسٹر ہونا چاہیے آپ میری شادی کو سولہ سال ہوگی ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ گزر رہ گیا لیکن مجھے چائنیز نہیں آتی ایسا ہوا اتفاق کہ میری شادی جو ہے میری وائف ادھر جوب کے لیے آئی اسلامباد میں تو میں وہاں پہ بزنس کے لیے اس وقت بلکل میرا سٹارٹ میں تھا بزنس تو ملاقات ہو میری کاسٹ بگھور ہے آپ کو بتایا ہمارے گاؤں میں تو یا کسی بھی ہمارے وقتان کلچر باہر شادی نہیں کی جاتی برادری سے بھی تو والد صاحب نے پوچھا کہ وہ وہاں کے کون ہے تو میں نے کہا وہ بگھوری ہیں وہاں تو ایمی آو وہ پھر شادی ہو گئی اللہ کا شکر ہے اگر بھابی جب غصہ وغیرہ کرتی ہیں تو وہ چائنیز میں کرتی ہیں یا انہوں نے سیکھ لی ہے پنجابی ہوا ہی نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ ان سولہ سالوں میں کوئی ایک دفعہ بھی ماتے ہو سرموکر کر بھی رہی ہو بچاری چائنیز میں تو آپ کو ان سبح جا رہی ہو نہیں ہے کہ ایک کر رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن کبھی ہوا نہیں ہے بچوں کو آتی ہے چائنیز بچوں کو چائنیز بھی آتی ہے بیری مادری عزبان ہے یہاں پہ سرائیکی وہ بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے انگلیش بھی آتی ہے تو وہ تو ساری دنگل جانتے ہیں بچوں سے بیٹے یہ جو امی کہہ رہی سی ابھی تون سارا لگ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی ایسا واقعی کبھی غصے کٹا موقع نہیں ملا ایسے بہت بہت اچھا کمال ہے یہ آپ نے جو کیا کہ غصہ نہیں ابھی تک ہوا اونہوں پنجابی اردو پابینو آدے اردو سیکھ گئی ہیں اردو آگئی ہیں ان کو اصل میں پڑھانے لکھنے کا سوق ہے تو وہ ابھی پہلے نمل میں ایسے لیکچرر کر رہی ہیں ابھی ماسٹر کیا پھر ایمفل کیا ابھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور ساتھ ایک چائنیز جو ہے وہ ایک شیخزائد اکیڈمی وہاں پہ ایسے انہوں نے پورا دپارٹمنٹ اسٹیبلش کی اور وہاں پہ جاتی ہیں پڑھاتی ہیں کئی دفعہ لوگوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کا یہ تجربہ ٹھیک رہا یا نہیں تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک رہا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن جو کہتے ہیں کہ ایک سکسیسفل مد کے پیچھے بڑی وہ ہوتی ہیں پھر میری جو وائف ہیں ان کی ہمیشہ سے سپورٹ رہی پہلے وہ بہت سخت پولیٹکس کے خلاف تھی تو جب بھی میرا لیکشن آنا انہیں مسئلحہ بچھا لینا میری تو انہوں نے دعا مانگ لینی کہ آپ ہار جاتا تھا چار دفعہ ایسا ہوا تو اس دفعہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اس دفعہ اتنی لمبی میری جدوجہد ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میرا تو ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ اپنے علاقے کے لیے اور میں نے الحمدللہ اس شارٹ ٹائم میں ابھی ٹو بلین کے فانڈز جو ہے روڈ انفرسٹرکچر کے لیے وہ ریلیس جاب گورنمنٹ سے کروائے ہیں یونیورسٹی انشاءاللہ میری ہائر ایوکیشن کمیشن آف پاکستان سے جو ہے ہم نے پوری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر رہی ہے ہم اگلے سال ہم اس کو پی ایس ڈی پی فانڈ میں ڈلوائیں گے تو جب یونیورسٹی بن جائے گی ہسپیٹل بن جائے گا مطلب میری یہ ایک ابجیکٹیو میں نے ان کو کنونس کیا کہ میں پولیٹکس میں اس لیے نہیں ہے کہ اور آپ نے کنونس کیا کہ اس پار یہ دعا نہ کرنا آڈینس کا سوال ہے جی اسلام علیکم میرا نام طوبہ فاطمہ میرا سوال سر سے آج کل ٹک ٹوک کا بہت ٹرینڈ ہے تو سر آپ کی پورٹی میں ٹک ٹکر کون ہے اور کیا آپ ٹک ٹک کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں دیکھیں جو پولیٹکس میں بیڈیا تو بڑی بیسک نیڈ ہے آج کل اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ نہیں ہے تو پھر آپ پبلک میں کیسے وہ کریں گا اور خصور نوجوان ہمارے 65% ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں ٹک ٹوک کے اوپر میں ہوں فیس بوک پہ بھی باقی بھی جو میڈیا سب کے اوپر ہیں تو ٹک ٹک ٹکر تو ساری ہیں آج کل پھر اور آپ کہ انفی کہ آپ نہیں ہے ٹک 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 کیا use کرتی ہیں اوکی صرف انسٹرگرام کرتی ہیں آپ کرتے ہیں انسٹرگرام use جی انسٹرگرام بھی آپ فالو کرنا چاہیں گے میں چلاتا ہے اسلام علیکم میرا نام فلک احمد میرا کو سر جیسا کہ آپ پی ٹی آئی کے میمبر تھے اور خان صاحب کے قریب بھی بہت تھے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی ٹی آئی کی حالت ہے خان صاحب کے اپنے فیصلے تے یا کوئی انٹرنل چائنہ کی تین ہزار تین سو عرب ایکسپورٹ ہے ان کا عام آدمی جو عام برکر بھی ہے وہ پانچ سات لاک رب بیتن خالت ہے میری وائف کی جو نانی ہے وہ بھی حیات ہے نائنٹی یئرز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا راشن کار کے ذری ملتا تھا بعض دو دو دن ملتے ہی نہیں تھا یہ ان ملک آج سے تیس چالیس سال پہلے حال تھا جب سے میں جا رہا ہوں پندرہ سال پہلے سے اس وقت پاکستان جیسے لگتا تھا میں اولمپکس میں گیا پیرس میں وہاں سے میں نے ٹریول کیا چائنہ ایسے لگا آپ گاؤں سے شہر میں آگئے ہیں پیرس کے مقابلے میں چائنہ ڈیویلپ ہے اس ٹائم آپ کی لوگوں کے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ غربہ سے باہر آنا ہے ان کے فیننانشل ایشیوز ہیں فینانشل ایشیوز جو ہیں وہ سعودی ارابی بان سیپ ڈیموکریٹک کنٹری ہے یو ای کونسل ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو یہ فیصلے پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بیٹی کرنے چاہئے ادروائز خان صاحب آ جائیں اور نوجوانوں کے لیے میں ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں آپ جس طرح کا انقلاب چار ہیں نا یہ انقلاب خدا خاصتہ وہ لے جائے گا ہمیں لیبیا کی طرف لیبیا اور عراق جو صدام کا عراق تھا نا آج اس تک ان کو جانے کے لیے اگلا سو سال چاہیے جو کذافی کا لیبیا تھا اس تک جانے کے لیے اگلا پچاس سال چاہیے تو کیا ہم لوگ اس کو جیسے دگرگو کر کے بیٹھ جائیں گے ایک لیڈر کو بٹھا دیں گے وہ کہاں سے ایسا منرل نہیں بنا سکتا اس ٹیم ہمارا جو جیم سٹون ہے وہ انڈیا جا رہے انڈیا کی فورٹی فائی بلین یو ایس ڈالر کی صرف جیم سٹون کی ایک سپورٹ ہے ہمارے پورے ملک کی تھرٹی بلین یو ایس دولر ہے ان کے پاس جیم سٹون نہیں ہے ہمارا نوجوان چاہیے ہمارے پاس پاکستان نوجوان پوری دنیا سکسٹی فائی پرسنٹ ہماری پاپولیشن ہے ایک جو آن ورکر ہے وہ بارہ لاک روپے تنخواہ لیتا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہم نے صرف لینگویج دینی ہے کوئی ایجوگیشن کی رکوائرمنٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھ ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپل ہم نے ان کو وہاں پہ بھیجنا ہے اور وہ پوری ٹریننگ خود دیتے ہیں اچھے پھر ہم نے اس کے اوپر ہماری ریسورس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہے آئی ٹی کے اوپر پر ہماری لگی نہیں سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ستر روپے یونٹ کے اوپر اس ریجن میں دس بار روپے کا یونٹ ہے تو ریف کرنی تو اسے کار بھی جانا چائنا جاپان دیکھ لیں باقی بھی ملک وں نہیں کیا کوئی ایک پرجیکٹ بتائیں جو پرجیکٹ آپ نے ڈیلیور کیا کوئی ایک پرجیکٹ نہیں تھا دیکھیں شعوری لیول بلاند کرنا اور بات اچھی بات بلاند ہوا لیکن سا ڈیلیور بھی کرنا آپ گل صاحب انڈر سپورٹ لیک کھلیں گے آپ کے ساتھ آپ سے سوال کروں گا آپ میں جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دینا چاہ رہے نہیں دے پا رہی تو آپ جنرل نالجز پہ جا سکتے جنرل نالجز پہ جاتے ہیں یہ آپ لوگ کی کال ہوگی کون پہلے کھلنا اپشنز آپ کے پاس ہمائیوں سعید اور نمان نجاز ہمائیوں سعید سر یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے آپ تین لوگ موجود ہیں ایک کسا سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپ آپ کے پاس سمائل صاحب کا چاند پہ جا رہے ہیں کسی ایک کو ساتھ لے جا سکتے جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہی چھوڑیں گے کس کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپ کے پاس جناب خواجہ آصف صاحب اور جناب ایسن اقبال خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے چھال مار دینی ٹیلی ویژن پہ تین لگوں کی تکاریر چل رہی ہیں ایک کی تکریر کو بار بار سنیں گے اور ایک کی تکریر پہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیں گے آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں محترمہ مریم عورنزیب جناب آن چودری اور جناب شویب صدیقی کس کی تکریر بار بار سنیں گے مریم ویائی پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان اور فاطمہ بلوچ فاطمہ بلوچ دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ صاحب کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچان نہیں ہے دوسری لائف جیکٹ آپ کے ان کو دے رہے ہیں آپ کے پاس جناب وزیر آزم شہباز شریف صاحب اور جناب علیم خان کس کو بچانا ہے علیم خان کو ٹھیک ہے جی فاطمہ آپ کی باری ہے یہ بتائیے چاند پہ آپ بھی جا رہی ہیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو چاند پہ جا کے چھوڑ دینا چاہتی آپ کے پاس چھوہیں وہ ہیں علی زیشان اور نومی انساری بہت ریلیمنٹ ٹو می آئیڈ گو فر جنرل نولیج یہ بتا دیجئے میڈم کس قسم کا سوال آپ سے کیا یہ زیادہ میرے خیال سے آئیے آپ نے کال لی ہے میں نومی انساری کو بہترین ٹھیک ہے چاند پہ چھوڑ دیئے نومی انساری صاحب کو یہ بتائیے میڈم لانگ فلائٹ پہ جا رہی ہیں بزنس کلاس پہ ساتھ والی سیٹ خالی ہے اور آپ دیکھتی کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بیٹھ جائیں کس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیں گی آٹھ دس گھنٹے کا سفر ہے آپ کے پاس پاس چھوہیں وہ ہیں ہمائیوں سعید نومان اجاز اور علی زفر یہ بتا دیجئے لفٹ میں آپ انٹر سیلفی کس کے ساتھ ہے سیلفی تو حمزہ علی عباسی کے ساتھ ٹھیک ہے اسماعیل کن کو دے رہی ہے اور کس کا فلور آگیا ہے اسمان مختار کو بکیئز ہماری جنگی جس نے کام کر لی آپ کس اس کا فلور آگیا ہے بہت اچھا صلاح دی آپ نے اسمان مختار صاحب آپ نے کام کر لی اس لی آپ کا فلور آ چکا ہو ٹائٹینک پہ چلی دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ 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 کے پاس جناب مولانا فضل رحمان جناب شیخ رشید اور جناب عثمان بزدار شیخ رشید صاحب ہوں ٹھیک ہے یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ایک اپنی دوسری آپ نے کسی اور کو دے رہی ہیں آپ آپ کے پاس جو ہیں گل صغر صاحب اور کیسر پیا مگر گل صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ